بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پولٹکس آپ پاکستان میں خوش آمدید پولٹکس پر ہم روزانہ بات کرتے ہیں لیکن سیاست کے ساتھ کچھ چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے موسن بیک صحافی جن کو کچھ دن پہلے ایف آئیہ نے گرفتار کیا تھا وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج وہ سماعت چل رہی ہے اس کیس کی اس کے اندر ہے اس کا جو احوال ہے وہ آپ کے سامنے لفظ با لفظ رکھوں گا اور جس طرح سے جسٹس اتر منیلا صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں انہوں نے سوالات رکھے اور ایف آئیہ جواب دینے سے قاسر رہی کچھ سوالوں کے بابر وقت صاحب جو ڈریکٹر ہیں ایف آئیہ کے انہوں نے جوابات دیئے لیکن اٹارنی جنرل جو اسلام آباد کے اندر موجود تھے جو حکومت کے موقف کو لے کر گئے تھے جو حکومت کو جسٹفائی کرتے ہیں انہوں نے بہت ہی بہت ہی بڑے انکشافات کیے اور کچھ ایسی چیزیں سامنے رکھی جس پر حکومت کو بھی پریشانی لاحق ہوگی وہ کونسی چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ لیکن عدالتی معاملات ہیں لفظ با لفظ چیزیں رکھنا آپ کے سامنے ضروری ہیں اچھا اس کے بعد جسٹس اتر منیلا صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو بدنام محسن بیگ نے نہیں بلکہ مراد سعید نے کیا وہ کس طرح سے وہ اس طرح سے کہ ایف آئی آر کروا کے ایف آئی آر اگر نہ کرواتے وہ تو وہ بدنام نہ ہوتے اور معاملہ اس طرح سے اچھلتا نہ یہ ان کا کہنا تھا محسن بیگ کی گرفتاری اختیارات کے نجائز استعمال کی کلاسیکل مسال ہے کیا پیکا قانون صرف عوامی عہدہ رکھنے والوں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے چیف جسٹس اتر منیلا صاحب نے سوال کیا اور اس کے بعد ایک سوال محسن بیگ کا فیصلہ ٹرائل کورٹ میں ہے یہ اٹارنی جنرل پاکستان نے پھر جواب دیا اس کا فیصلہ وہی ہونا چاہیے اٹارنی جنرل خالد جوید خان صاحب ان کا کہنا ہے یہ یہ عدالت کے اندر انہوں نے ان سے نہیں کہا یہ بلکہ کچھ صحافیوں سے انہوں نے یہ بات کی جسٹس اتر منیلا صاحب نے کہا کہ رحم خان کی کتاب میں ہر چیز بری لکھی گئی ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں اور جس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اسی طرح سے لیتا ہے جو نیگٹیوٹی کو لے گا وہ نیگٹیوٹی کی طرف چلا جائے گا جو پوزٹیوٹی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کا اپنا مائنڈ ہے انہوں نے یہ سوال رکھا اس کے بعد ایک سوال کیا گیا کہ چرانویں ہزار شکایات ہیں آپوزیشن نے ان پر کوئی شکایت جسٹس نہیں کی جسٹس اتر منیلا صاحب نے ایف آئی اے سے سوال کیا یہ تو ایف آئی اے نے جواب دیا ڈریکٹر بابر بخص صاحب نے انہوں نے کہا کہ جن کی گرفتاریاں کی گئی تھی ان کی رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے اور اس رپورٹ کے اندر میں نے تمام مواد جمع کروایا تھا یہ ایف آئی اے کا کہنا تھا ایف آئی اے نے کچھ اور بھی بہت سارے سوالات تھے جن کے جواب دینے تھے لیکن وہ کچھ دینے سے کاثر رہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس شاید ہے کیونکہ گرفتاری اس طریقے سے کی گئی تھی اب دیکھیں ایف آئی اے محسن بیگ کی گرفتاری کو جسٹیفائی کرے ایف آئی آر کو جسٹیفائی کرے یہ بار بار کہہ رہے ہیں چیف جسٹس اتر منیلا صاحب اس کے بعد محسن بیگ نے رحام خان کی کتاب کا حوالہ ٹی وی پر بیٹھ کر دیا تھا یہ بہت بڑا انکشاف اور بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے آج اس کیس کے حوالے سے چیف جسٹس اتر منیلا صاحب نے کہا کہ محسن بیگ نے رحام خان کی کتاب کا حوالہ ٹی وی شو پر بیٹھ کر دیا تھا اور قانون میں ترمیم سے پہلے ایف آئی اے کے پاس ٹی وی پر کہی گئی بات پر ایکشن کا اختیار ہی نہیں تھا جسٹس اتر منیلا صاحب نے یہ سوال کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے مراد سعید کے بارے میں رحام خان کی کتاب میں کوئی اچھی بات لکھی گئی ہو ایف آئی اے نے کیسے یہ تسلیم کر لیا کیسے یہ فرض کر لیا کہ اس میں تضحیق امیز باتیں لکھی گئی ہیں اتر منیلا صاحب نے یہ سوالات اٹھائے کیونکہ محسن بیگ نے یہی کہا تھا کہ رحام خان کی کتاب پر لیں انہوں نے کچھ ایسے لفظ نہیں کہے تھے جس پر ایک کہکہ لگا تھا اس شو کے اندر غریدہ فروکی کے شو کے اندر تو اس کہکے کی وجہ سے مراد سعید کی بھی بستی ہوئی وزیراعظم عمران خان کی بستی ہوئی کچھ یوٹیوبرز کچھ صحافیوں نے اس معاملے کو اچھالا اور وہ بہت دور تک پہنچ گیا معاملہ اس وجہ سے یہ جو عدالتی فیصلہ تھا اس کے اندر چیف جسر ستر منیلا صاحب نے کہا کہ وہاں پر انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ رحام خان کی کتاب پر لی جائے اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی اچھی چیز لکھی گئی ہو کیسے فرض کر لیا ایف آئی اے نے کہ وہ غلط بات تضحیق میں اس بات ہی لکھی گئی ہوگی ناظرین یہ جو سامات تھی اور یہ تو ہوتی رہتی ہیں لیکن مکمل نتیجہ میں آپ کے سامنے بات میں رکھوں گا اٹارنی جنرل نے خالد جویز صاحب خالد جویز خان صاحب جو ہیں انہوں نے پیکہ قانون کے حوالے سے کیا کہا عدالت کے اندر سنے ذرا برے ہی اچھی اور امپورٹن بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ ٹی وی میڈیا پر پیکہ کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ جو مینٹسٹری میڈیا ہے اس پر اطلاق پیکہ کا نہیں ہونا چاہیے عداروں پر تنقید قابل دست انداز جرم نہ ہو یعنی کہ تنقید ہونی چاہیے جو تنقید بنتی ہے وہ ہونی چاہیے لیکن جہاں پر تضحیق کی جاتی ہے اس کے لئے گرفتاریاں ہونی چاہیے اس کے لئے کوئی قانون بنایا جانا چاہیے اور سوشل میڈیا پر بھی اگر قانون اس کا اطلاق کرنا ہے تو چند چیزوں پر کاروائی ہونی چاہیے وہ چند چیزیں کونٹسی ہیں یہ تو بعد میں ریسائیڈ کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا اس کے لئے انہوں نے کہہ بھی دیا کہ اگر گرفتاری کی اجازت کے لئے بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے اور یہ جو معاملہ ہے اس طرح کا کوئی عدالت حکومت کو یہ معاملہ بھیجے اور حکومت اس پر نظر سانی کرے حکومت کوئی بورڈ تشکیل دے اور اس بورڈ کے ذریعے سپی کا قانون کے اندر کچھ چیزیں شامل کی جائیں جس کی وجہ سے جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے اس پر لوگوں کی گرفتاریاں ہونی چاہیے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن اندہ دند اس طرح سے کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو اطلاق ہے ان دیر نگری کی طرح قانون کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شخص پر یا کسی بھی ادارے پر اور کسی بھی شخص کی اس طرح تظلیل نہیں ہونی چاہیے یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج کی سامات کے اندر تھی لیکن جو مکمل فیصلہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے اندر بہت ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں کچھ رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ بعد میں سامنے آئیں گی وہ میں ساری آپ کو مرج کر کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گڑی کا بٹن پریس کر دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصل